اسلام علیکم حرامد علی حاضر ہے ایک نئے ولوگ کے ساتھ نیا دن اور نئے دن کے اٹھتے ہی بارش اور آج کا ولوگ ہوگا پھر اگین بارش پہ اور کام کا آج کوئی اتنے زیادہ ہو نہیں پہا رہے کیونکہ بارش لگی رہتی ہے سارا دن تو آج ہم بارش کے بارے میں ہی ولوگ بنائیں گے بہت پیارا موسم ہے بہت ہی حسین نظاریں ہر طرف گرینری گرینری اور درخت جنہیں آپ لہر آ رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے بارش میں پتہ نہیں کیوں انسانوں کے اندر کے جو جہاں جذبات ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور ان کے اندر کا شاعر جو ہے وہ بھی جاگ اٹھتا ہے کئی شاعروں نے اپنے شیر لکھے ہیں بارش کے بارے میں جیسے احمد فراز ہیں ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ گاؤں ہیں تو گاؤں میں بھی کوئی کچھا مکان نہیں ہے تو وہ وہاں جو شیر آنا وہ تو ختم ہو گیا میرے خیال سے اس کا لیکن کوئی اگر مقصد اس کے پیچھے کوئی اور تھا کوئی اور چیز ہم جانی تھی تو وہ کچھ اور چیز ہے پھر رم جن پڑے بھار پتہ نہیں کون گون سے گانے بارشوں کی نظر ہوئے ہیں اور بارشوں میں بہت زیادہ ٹائم دیا گیا کہ بارشیں جو ہیں ایک ایسی چیز ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی آواز ان کی جو کہلیں کہ نظر جس طرح سے آتی ہے اوپر سے اس کے نیچے آنے کا منظر جب بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جب وہ نیچے اس کے چھوڑے چھوڑے جب کترے گرتے ہیں وہ ایک ساؤنڈ کریئیٹ ہوتی ہے جو ساؤنڈ وہ والی جو آواز بہت زیادہ مزہ دیتی ہے اور ایک میوزک سا بن جاتا ہے کئی لوگ اس کو جلترنگ کہتے ہیں جلترنگ مجھے سننے کا بہت مزہ آتا ہے اور آپ کو جلترنگ سننے کا کتنا مزہ آتا ہے یہ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو کئی شیر ہیں مجھے بھی کئی یاد ہیں کئی گانے سنے ہوئے ہیں بارشوں کے بارے میں برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں جناب بڑے بڑے دکھی شاعر بھی تھے اور اس کو انجائے کرنے والے بھی بہت سے تھے تو چلیں آج کا بڑاک اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں بارش کے کچھ دیکھتے ہیں مناظر گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے لوگ بارش میں کیا کرتے ہیں آج کل ویسے دھان کا موسم ہے لوگ اپنی دھان کی پنیری بیارہ لگا رہے ہیں اور فصلیں جلاب پانی سے بھری ہوئی ہیں اور اس میں دھان کی کاشت کا جو پراسس ہے ایک وہ جاری ہے چلیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بڑاک مختلف مناظر سے یہ مناظر کیا دیکھنے ہیں پہلے مجھے ابراہیم مل گیا اور کہا رہا جی مجھے باہر لے کے جائیں تو ابھی باہر لے کے جانا پڑے گا ابراہیم کو اور بارش ہو رہی ہے ابراہیم کہا تو جی مجھے بارش میں لے کے جائیں اور یہ اس وقت گھر میں لائٹ نہیں ہے اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہ ہم دوسرے گھر میں آئے ہوئے ہیں پھر ہم تیسرے گھر میں جائیں گے اور اسی طرح گھر میں بھی چکر لگائیں گے آج جلد رنگ کا مزہ آ رہا جی بہت پیاری آواز ہے ابراہیم بھی جلد رنگ انجائے کر رہا ہے بچے مجھے شرار پہ کر رہے ہیں جی گاؤں میں یہ کون سا کام چرو کر دیا بلوگنگ کارٹ ہو گیا ہے بہت پیاری آواز مسہور کن مزیدار دل پریب اور اوپر سے ابراہیم بارش کا انجائے کرتے ہیں اوہے یہ کیا ہوا ابراہیم یہ کیا ہوا آہا اے حجی جی کیمری کی دوسری سائٹ کھول بارش اور ابراہیم جب رہا گیا ہم جانے لگیں اندر موسیقا بارش مجھے ہیں ڈا آج دو کہہ رہے ہیں کہ روز سین ایک ہی نظر آتا ہے بہت سین تو ایک ہی نظر آنا ہے کیونکہ بارش ہے اور بارش میں گاؤں بھی ایک ہے گاؤں بھی بھی گا رہے ہیں گھر چینج نہیں ہوتے اور سین بھی دیکھنے کے ہوں گے بارش میں بتا جانا شدید ہے میں پھل بیکیا ہوں ابھی ایک منٹ ہویا مجھے آئے بہت مجھے پسکلس ہے آہہہہ پھönک اگر قام headed کے جیگن میں ہیں جو افتار رہا ہinklesgrastar مجھے دوار شمالی اسے بارش extentہ پھونک ملق و ل Як resin سے سا دین سارosp سانسوں میں میں پھرے بارش سے شروع شانچ میں اس سے مسائل ہوسکاب quiser Patron رہے میں ساکتا ہوں وہ ملدیا ہے میں ساتھے ہی آرے گا اگر لوگوں نے مجھے بکائزہ طور پر گاؤں میں گبر اور پتہ نہیں کیا 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 نام دینا شروع کر دیئے میں نے کہا یار اس کی بجائے اگر لوگوں نے میرا نام ہی ڈال لے ہیں تو میں اپنا علیہ چینج کر لوں تو آج میں نے جواب کر جا کے اپنی سیٹنگ سیٹنگ کروائی ہے اور خوب انجائے کر رہا ہوں ابھی بارش کو کٹنگ کروانے کے بات پانی کمروں میں جا رہا تھا ڈاکٹر مائرہ جو ہے نا وہ وائپر لگا رہی ہیں پانی کو نکال رہی ہیں باہر انگرینٹ زیادہ ویڈیو نہیں بن رہی ہے اس نہیں بن سکتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگنا شروع ہو گیا اور میں چاہت سے نیٹی آگیا ہوں باہر جانے کی ہمت آج نہیں ہو رہی اگر ہمت کوڑی سی ہوئی تو میں باہر جا کے آپ کو کچھ شورٹ دکھاؤں گا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بچپن میں بھی ہم بارش میں نہاتے تھے اور رفتر سے یادیں تازہ آگئی ہیں بارش میں نہانے کی جامن یہ جناب کسر سے ابھی گاؤں سے مل رہے ہیں ہمارے در عام نہیں ہوتے جامن ہی ہوتے ہیں تو یہی خاص ہے جیوں ہی ویلوگ بنانے کو جاتا ہوں جامن مل جاتے ہیں اور جامن جناب بہت زیادہ کھائیں کیمرے کے لنز پر پانی پڑ رہا ہے تو موبائل آئیے تو موبائل ابھی تک اپنا کام دے رہا ہے جب تک یہ کام دے گا تو ہم ویڈیو بناتے رہیں گے ابھی وائپر لگانے کی میری باری ختم ہو چکی ہے ابھی ارسل نے وائپر لگانا شروع کر دیا ہے دیکھیں دوسری سائیڈ پر ارسل جناب وائپر لگانا شروع کر دیا ہے لگاویں بھائی چلاو 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 جلدی سے کی ولوگ کا استطام چائے جو ہے وہ بنوانی ہے چائے آپ پینا لازمی ہوگی چائے پی کے ولوگ کا استطام کریں گے اور دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز اس موسم میں بنائی جا سکتے ہیں کیونکہ گاس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے گاؤں میں کیونکہ ساری چیزیں گاؤں میں دیکھنی پڑتی ہیں کیس طرح سے منیج کرنا پڑتا ہے سارا کچھ ابراہیم مدھے کہا رہا ہے مہنگو کے فیصل نے اپنا چینل چھوڑ دیا ہوا ہے جی ویڈیو نہیں بنا رہا ہاں جی ابراہیم مجھے بھی دیں مہنگو میں نے بھی کھانا ہے ملکہ موسیقی 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 نور بیٹا چائے بنا دو موسیقی 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 اپنے کے لگے مرد میں آئے امید عید آفٹر انجائنگ رین اینجائنگ شاور چاہ کا ٹائم ہو گیا ہے چاہ چنٹی ہے چھنڈ بہت زیادہ لگ چی چاہ انجائے کرتے ہیں کامل سب میرے ویڈیو ، لائک شیئر کرنا مت بولئے اور میرا چینل کرمات علی درہو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو ویری مچ پر واشنگ دی ویڈیو